اسلام علیکم ہمیں عمران خان کے اوپر پوری امید رکھتے ہیں کل وہ جو امریکہ کا انہوں نے دورہ کی ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوئے اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی پرائیم منسٹر کا اس طریقے سے نہ تو اس تقبال ہوئے اور نہ وہاں پہ اس قسم کے کوئی ایونٹس کا انرکاد ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے دور کے آغاز کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مصبت پیش رہت ہوگی اور ایک اچھی سم کی طرف گامزن ہوں گے پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے ساتھ مل جل کے چلنا چاہیے خان صاحب امریکہ کے دورہ میں کیے انشاءاللہ یہ کامیاب ہے وہ جو بھی قدم اٹھا رہے اس میں کوئی نہ کوئی کامال ہوتے ہیں ماضی میں اس طرح امری نہیں دے گئے جس طرح بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں رات کو آپ سب پور پاکستان نے دے گئے جیسے وہ در عوام کرٹی ہوئے کیوں کرٹی ہوئے ابھی جو خان صاحب کا دورہ انشاءاللہ یہ اچھا رہے گا اور اچھا شروع سے اچھا تھا کیونکہ اس نے کوئی سرکاری پروٹوکول یا کسی کا وہ استعمال نہیں کیا ایک کمرشل پلائٹ پہ وہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا یہ جو امران صاحب گئے ہیں امریکہ کے دورے پہ انشاءاللہ اچھا ایک دام ہے ان کا اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی آپ نے دیکھا کہ جب بھی دو کنٹریز کی سپریم لیڈرشپ مل کے بیٹھتی ہے تو ان کے درمیان جتنی برنجشی ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بیٹھ کے وہ ان کے ایشوز کو سیکھ اوٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹرائیٹ فراندہ سٹارٹ کو اتنی اچھے نہیں رہے امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا ہے لیکن ابھی امران خان گیا ہے تو میرے کے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیف جیسچر ہے امران خان ایک گریچ اونیسٹ آدمی ہے اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا رہی ہے کہ امریکہ میں کیسی اس کی پذیر آئی ہوئی ہے اور سمندر تھا عوام کا اور دیکھ کر ویسے ملوم ہوتا ہے جیسے پاکستان میں جلسہ کر رہا ہے اور اتنا اچھا لیٹر ثابت ہوا ہے ایندہ دیکھنا ہے آپ نے کہ ایک ایک آنٹ سے ادامات اچھے اچھے کریں گے اور انکلاب برپا آگا زرایت میں بھی انکلاب برپا آگا انشاءاللہ محشیت ہماری اٹھے گی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہ دورے تکیا جی اپنی پیٹ پالن واشتے گیا عوام کے پاس کوئی سوچوں نہیں کیا انشاءاللہ وہ جس محصود کے لیے گئے ہیں وہ پورا ہو جائے گا کوشش جو وہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عوام کے لیے کر رہے ہیں بہت پائدہ پہنچے گئے کہ آپ نے کل اس کی جو استقبال ہوئے جو لوگ آئے تھے اس جلسے کے لیے ہوتے ہیں جو حتاب کے اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم یہاں آئے ہیں ہم صرف خدا سے ڈرتے اور کسی نہیں ڈرتے امریکہ جیسی سٹیٹ کے اندر جہاں پہ پاکستانیوں کو غلط بات کرنے کا کوئی مطلب بات نہیں کر سکتا وہاں پہ پاکستان کے جنڈے اور پاکستان زندہ بات کے نارے شکر الحمدللہ مطلب میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ مجھے اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے دھرنے کے دنوں میں جو مشکلات کا سامنا کیا جو پولیس کی تشدود کا سامنا کیا جو آنسو گیس کے شہل بہت فخر ہو رہا ہے مجھے کہ میں نے طریقہ انصاف کو ووٹ دیا ہے اس دورہ سے کافی فائدہ گیا ہے کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے جس کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑے مران صاحب کا دورہ ہے امریکہ کہ یہ بڑا سبردست دورہ ہے اور انشاءاللہ آستاستا دو چار سال گزریں گے دیکھو پینتی سال ہمارے نون لی کے پاس رہا ہے پنجاب ابھی بھی جاؤ نو نالیوں میں تو اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے اس دورے اور اگلے دوروں کا یہ فرق ہے کہ پاکستان کے لیے بہتری ایک پراپر لیڈر ہے ہمارے پاس جو ہمارے لیے بہتری لائے گا جس کو پولٹکس کا آئیڈیا ہے انلائک پریویس لیڈرز جو بس نام کے پولٹیشنز ہیں ان کی نہ کوئی حیثیت تھی نہ کوئی ڈگری تھی جس طرح پورے سوشل میڈیا پر امران خان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں تو پاکستانی اس چیز پر فخر ہوتا ہے جس طرح ہمارے لیڈر کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے اور جس طرح پوری قوم یونائٹ ہوئی ہے ان کو پورے پاکستانی وہاں پر جس طرح ملنے گئے ہیں تو یہ چیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے پہلے ہمارے جتنے بھی لیڈرز جاتے رہے ہیں باہر دورے پر جاتے تھے تو ایک قسم کی وہ مایوسی ہوتی تھی ہمیں وہ اس طرح کا ایک پوزیٹیو رسپانس نہیں ملتا تھا جو ہمیں اس دفعہ ملے میرے خیال میں اس دفعہ عمران خان کا جو دورہ امریکہ تھا اس میں میرے خیال میں اس کا فرق یہ ہے کہ جو جلسہ عمران خان نے واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہے اس نے ایک بہت کلیر میسج دیا ہے بہت کلیر پیغام دیا ہے پہلے جس طرح حکمرانوں کو امریکن ایڈمنیسٹریشن اینا روز دلواتی رہی ہے اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا اور جو بھی ڈی سی انز ہوں گے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت خود اپنے بلبوتے پہ لے گی اور امریکہ فورس نہیں کر سکتا انسسٹ نہیں کر سکتا پاکستان کو ٹو ڈو مور ان افغانستان اور ہمارے حالات کا ہم خود تائیون کریں گے دعا گوہاں کہ یہ دورہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے عوام کے لیے بائی سبر کٹھا رہا ہے امریکہ کے ٹرپ پہ آپ کو اندازہ آ کر چٹیں لے کے چٹیں ہاتھ میں سلپ پکڑ کے وہ جواب نہیں دے رہے اور امران خان ایک ویجنری لیڈر ہے اور ان کے انٹرویو سے اور ان کی پریزنٹیشن سے اور پریس کانفرنس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہی کن ٹاک ایز ایکولز پہلے جو وزیراعظم جاتے تھے نا وہ ان کے آگے لیڈ جاتے تھے وہ غلام کے حصیت سے جاتے تھے یہ پہلا وزیراعظم ہے جو حکمرانوں کے روپ میں گیا ہے اور جو ہے نا بیرونی ممالک جو ہیں وہ ان کے آگے جو ٹرمپ ہے امران خان کے آگے لیڈ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا مکروز ہے امریکہ کے اوپر امران خان کے وہاں جانے کا اچھا امپیکٹ پڑا ہے وہاں پہ ٹرمپ کو پتا چلا ہے کہ ایک ایسا وزیراعظم ہے جس کو عوام بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے لیکن سابقہ حکمرانوں میں یہ بات نہیں تھی تو جس کی وجہ سے ٹرمپ پر بہتر امپریشن پڑا ہے اس کا اور جب واپس آئیں گے ظاہر بات ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ کچھ بہتر اکنمات کریں گے پاکستان کے لئے